ہر دوستو نمازکار دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے مہتبور جانکاری دینے والے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کچھ کیسز میرے سامنے ایسے بھی آ رہے ہیں جن میں یہ پتا چل رہا ہے کہ دوسرے کی پروپرٹی پر دوسرا بیکٹی لون نکال رہا ہے یعنی کی پروپرٹی آپ کی ہے اور دوسرا بندہ کوئی اس پر بینک لون لے رہا ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے اب یہ کیسے ہو رہا وہ آپ کو بتائیں گے کیسے ہو رہا اور کونسی پروپرٹی پر بینک لون نکالی جا رہی ہے فرجی طریقے سے کونسی پروپرٹی آپ کی پروپرٹی بینک میں بندگ بنائی جا رہی ہے تو دوستو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چلنگ کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چلنگ سسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو اس سے بہت اچھی جانکاری ملیں گی جس سے آپ کبھی بھی فروڈ کا سکار نہیں ہوں گے دوستو آتے میں ٹوپک پر دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوستو کہ جو سمپتی ہے جیسے مان لیجئے جمین ہے تو جمین تو آپ کے نام ہے جیسے آپ آن لائن کچھ بھی نیٹ دوارہ دیکھیں گے فرد نکلوائیں گے تو جمین تو آپ کے نام ہوگی تو اس پر تو کوئی نکال نہیں سکتا اب بات کریں گے کہ بینک لون کے سمپتی پر نکالی جا رہی ہے تو دیکھئے جیسے مان لیجئے آپ نے کوئی چالس وائی پچاس کا پلوٹ لیا ہے یا مان لیجئے بیس وائی پچاس کا پلوٹ لیا ہے جیسے مان لیجئے ایک پلوٹ میں سوری ایک کھیت میں جیسے ایک دو بیا کھیت ہے اور اس میں پلوٹنگ اس بیکتی نے کی ہے اس نے دس پلوٹ اس کھیتی میں سے بکری کر دیئے ہیں دس لوگوں کو وہ پلوٹ دے دیئے ہیں اور یدی اب ان لوگوں نے تو جو پلوٹ لیے ہیں ان کی ریجسٹری وہ ان لوگوں نے کرا لی اور ان لوگوں نے سارا پیسہ دیا لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے دیکھیں ریجسٹری تو ہو جاتی ہے لیکن پلوٹوں کا جو پلوٹ ہوتے ہیں جو جمین کا آپ ایک ٹکڑا کھریتے ہیں بیس وائی پچاس کا تیس وائی پچاس کا اس کا جو بینامہ ہے ریجسٹری تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا داکل خارج نہیں ہوتا وہ جمین آپ کے نام داکل خارج نہیں ہوتی ہے تو اس کا فائدہ وہ مالک اٹھا رہے ہیں جو آپ کو پلوٹ بکری کر رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں جیسے ماللی جی کسی نے دو بیگہ جمین لیے اس پر پلوٹنگ کی ہے اور پلوٹ آپ کو بیچ دیا اور جیسے ہی کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے جیسے ماللی جی تو کیونکہ جمین جو ہے وہ ان کے ہی نام بنی رہتی ہے جیسے ماللی جی آپ کے پاس دو بیگہ جمین ہے تو اگر آپ پلوٹنگ کر دیتے ہیں آپ پلوٹنگ کی ریجسٹری کر دیتے ہیں تو آپ نے وہ جو جگہ پلوٹنگ بیچی ہے وہ جو جمین ہے وہ تو آپ کے ہی نام رہے گی جیسے ہی آپ نیٹ پہ دیکھیں گے وہ فرد نکلوائیں گے تو وہ جمین آپ کے نام سو کریے گی کہ آپ کے نام یہ جمین آپ کے نام ہے لیکن جو لوگوں نے ریجسٹری کر آئی ہے آپ جیسے ماللی جی کسی وقتی نے ایک پلوٹ کھریدا ہے تو وہ پلوٹ اس کے نام ریجسٹری تو ہو گئی لیکن دھیان رہے داکل خارج نہیں ہوتا اس لیے وہ جمین اسی کے نام بنی رہتی ہے جس وقتی نے اس جمین پر پلوٹنگ کی ہے اب بات ہے جیسے ماللی جی وہ جمین ہے اس وقتی کے نام ہی ہے تو کئی جگہ یہ دھوکہ تڑھی چل رہی ہے کہ پلوٹ بیچ دیے گئے ہیں اور وہ لوگ فرجی طریقے سے کیونکہ جو لوگ بڑے پروپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں یہ فرجی طریقے سے پھر اس پر بینک لون بھی پاس کرا لیتے ہیں جیسے ماللی جی یہ کوئی ایک کروڑ کا کھیت ہے تو اس پر 20 یا 30 لاکھ بینک لون لے لی اب انہوں نے تو بینک لون لے لی لیکن جو پلوٹنگ ہے جو لوگوں نے پلوٹ لیا ہے وہ بیچارے وہاں پر پھس گئے کیونکہ ان کے پلوٹ اس جمین کے ساتھ بندک بن گئے تو یہ فرود ہوا اگر مان لیجیے آپ پلوٹنگ پلوٹنگ کہیں لیتے ہیں آپ رجسٹری کرواتے ہیں تو ان سبھی باتوں کا دھیان رہیں جو بھی آپ پلوٹ کھرید رہے ہیں اس کا پورا کھاتا نکلوائیں فرد نکلوائیں کہ اس پر کوئی لون نہیں ہو تب ہی آپ وہ پلوٹ کھریدیں اور دیکھیں بعد میں بھی آپ چیک کر آ سکتے ہیں کہ اس پر کوئی لون لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے تو اس پرکار کی سابضہانیاں آپ رکھتے رہیں جس سے آپ کو کوئی بھی پریسانی نہیں ہوتی ہو دیکھیں کئی جلوں میں داکل خارج ہوتے ہیں کچھ جلوں میں ہوتے ہیں پرتی ایک جلے کی میں نہیں کہہ سکتا ہوں کسی کسی جگہ پر پلوٹ کا داکل خارج ہوتا ہے لیکن کسی جگہ پر نہیں ہوتا ہے جہاں پر نہیں ہوتا ہے وہاں پر وہ جمین ہے اسی وقتی کے نام بنی رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن ریجسٹری دوسری وقتی کے نام ہو جاتی ہے دھیان رہے آپ کو کہ جمین آپ کے نام تب ہی آتی ہے جب داکل خارج ہوگی لیکن پلوٹ کا داکل خارج ہوتا نہیں ہے کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور دوستو چینل کو سسکرائب کریں